بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں مدہ اور بینک کارڈ سے سرکاری فیسز ادا کرنے کی سہولت سعودی وزارت خزانہ نے سرکاری فیسزوں کی ادائیگی کے لیے اضافی چینلز مطارف کرائے ہیں سداد کے ساتھ بینک کارڈ کے ذریعے بھی سرکاری فیسزیں ادا کی جا سکیں گی سعودی خبر ساندار سپی اے کے مطابق سیکرٹری خزانہ برائے آمدن تارک الشعیب نے بتایا ہے کہ سرکاری لیندین میں ڈیجیٹل تبدیلی کے رواج کو فروغ دینے کے لیے سداد کے ساتھ آن لین ادائیگی کے دیگر چینلز پر مہیا کر دیئے گئے ہیں تاکہ شہری اور مقیم غیر ملکی مختلف ویزوں پر مملکت آنے والے اور سرمایہ کار محفوظ طریقے سے بلا کسی رکاور سرکاری فیسز ادا کر سکے انہوں نے کہا ہے کہ مدہ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سرکاری فیسزیں ادا کی جا سکتی ہیں اکاؤنٹس ہولڈرز مختلف بینکوں کے کارڈ کے ذریعے فیسز ادا کر سکتے ہیں بیرونے ملک موجود افراد کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں بیرونے ملک موجود ایسے سارفین جن کا کسی سعودی بینک میں اکاؤنٹ نہ ہو وہ بھی کریڈٹ کارڈ سے فیسز ادا کر سکتے ہیں نئے فیصلے سے سرکاری خدمات سے حاصل کرنے والوں کو آسانی ہوگی انہوں نے بتایا ہے کہ ادائیگی کی اضافی چینلز محصر کر دیے گئے ہیں مستقبل قریب میں باقی ماندہ اداروں کو بھی اسی سسٹم میں شامل کر لیا جائے گا ریاض سے جالساز گروہ گرفتار لاکھوں جالی ریال برامد سعودی عرم میں ریاض پولیس نے جالی کرنسی نوٹ اور سرکاری دستویزات تیار کرنے والے جالسازوں کے ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے پانچ رکنی گروہ میں ایک سعودی اور چار غیر ملکی شامل ہیں اخبار ٹونٹی فور کے مطابق ملزمان میں دو ایسے ہیں جن کے پاس کسی ملکی شہریت نہیں ایک شامی اور سودانی بھی ملوث ہیں ریاض پولیس کے ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ سعودی شہری اپنی رہائش کو جالی کرنسی اور دستاویزات کے ٹکانے کے طور پر استعمال کر رہا تھا مبینہ ٹکانے سے جالسازی کے لیے استعمال ہونے والے تمام آلات پر مشتمل لی باٹری مجود تھی تلاشی کے بعد پچیس لاکھ جالی ریال برامد ہوئے ان میں کچھ سو ریال اور دیگر پان سو ریال مالیت کے نوٹ تھے سعودی ملازم کی کم از اکم تنخواہ چار ہزار ریال مقرر وزیر افرادی قوت انجینئر احمد بن سلیمان الراجی نے نیجی شعبے میں کام کرنے والے سعودی شہریوں کی کم از اکم تنخواہ تین ہزار سے بڑھا کر چار ہزار کرنے کا فیصلہ کیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر افرادی قوت کے فیصلے کے بعد نتاکات پروگرام میں سعودی ملازم کی بھرتی اس وقت تصور کی جائے گی جب اسے کم از اکم چار ہزار ریال مہانہ تنخواہ دی جائے گی نئے فیصلے کے بعد کم از اکم تین ہزار ریال تنخواہ لینے پر نتاکات پروگرام میں آدھا ملازم شمار ہوگا اسی طرح تین ہزار ریال سے کم تنخواہ دینے پر نتاکات پروگرام میں سعودی ملازم کی بھرتی شمار نہیں ہوگی وزارت نے کہا ہے کہ جس کارکن کی تنخواہ تین ہزار ریال سے زیادہ اور چار ہزار سے کم ہے اسے بھی نتاکات پروگرام میں آدھا ملازم شمار کیا جائے گا کم ازے کم تین ہزار لینے والے کارکن کا نتاکات میں آدھے ملازم کے طور پر شمار اس وقت ہوگا جب اس کی سماجی انشورنس فیس ادا کی جائے گی جو سعودی کارکن لچکدار ڈیوٹی اوقات کے مطابق کام کرتے ہیں وہ اگر ایک سو اٹھ سٹھ گھنٹے مکمل کر لیں تو انہیں نتاکات میں ایک تہائی ملازم شمار کیا جائے گا مسجد الحرام کی سنیٹائزنگ کا کام پینتیس منٹ میں سعودی عرب میں مسجد الحرام کی سنیٹائزنگ کا کام پینتیس منٹ کے اندر انجام دیا جا رہا ہے چار ہزار سے زیادہ کارکن مطاف و صفا مروہ کے درمیانی علاقے سہن فرش اور دلان تیز رفتاری سے دھو کر انہیں سنیٹائز کر دیتے ہیں کارکنان آٹھ گھنٹے کی شفٹوں میں کام کر رہے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد الحرام کی انتظامیہ نے سنیٹائزنگ کے لیے نو ٹیمیں بنا رکھی ہیں جو صفائی دلائی اور سنیٹائزنگ کے کام انجام دیتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہرمکی سے بیس ٹن سے زیادہ کبار اٹھایا جا رہا ہے تمام ٹیموں میں تقسیم کار کر دیا گیا ہے یہ گرد و گبار جھاڑنے سے لے کر ویکیوم دلائی اور صفائی تک سارے کام انجام دے رہی ہیں کام کی نویت کے حوالے سے ہر ٹیم کے کارکنان کی تعداد مختلف ہے مسجد الحرام میں صفائی اور کالینوں کے انچارج نے بتایا کہ حرم انتظامیہ نے عمرہ ظاہرین کے استقبال کے حوالے سے خصوصی پروگرام تیار کیا تھا مسجد الحرام کی انتظامیہ کے یہاں صفائی اور سنیٹائزنگ کا کام بے حد اہمیت رکھتا ہے دہشتگر تنظیموں کے افکار کی ترویج پر دس سال قید پچاس لاکھ جرمانہ سعودی پبلک پرسکوشن نے دہشتگر تنظیموں کے افکار و نظریات کی ترویج سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پر دس سال قید اور پچاس لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پرسکوشن نے کہا ہے کہ وہ تمام تنظیمیں جنہیں دہشتگرد اور شدت پسند قرار دیا گیا ہے ان کی ویب سائٹ بنانا ان کے افکار و نظریات کی ترویج کرنا اور ان سے وابستگی اختیار کرنا جرم ہے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں ادارے نے خبردار کیا کہ ویب سائٹ کے علاوہ سوشل میڈیا کے کسی بھی ذریعے پر دہشتگرد شدت پسند تنظیموں کی تائید کرنا ان کی حمایت کرنا اور ان کے افکار و نظریات کی ترویج کرنا بھی جرم ہے سوشل میڈیا پر کل ادم تنظیموں کے ساتھ کسی بھی قسم کی وابستگی یا ہمدردی کے اظہار پر بھی مذکورہ بلا سزا ہو سکتی ہے